شاید تُسی کیے ہو آج کر مندوس ہو؟ برلوی ہو دیو بندی والی حدیث ہو شیعہ ہو کیے ہو؟ بس کتاب بھی سمجھنے آتا نہیں مسلم ہی ہے نا کیونکہ لوگ آپ کے بارے میں بھی مہم ہے وہ کہتے ہیں پتا نہیں کندر نے اتنی عرصہ سامنے بیٹھے ہو دے تھے کوئی عصر نہیں ہو رہا دستوں ہوتے ہیں ان کو میں مسلم ہوں او در کیمرال ویک کے کب ہو مسلم ہے شروع سے مسلم ہے آپ کہتے ہیں قرآن مسلمان علماء سے نہ سیکھو بلکہ انگریزوں سے سمجھو اور قرآن کا ترجمہ صرف وہ مطبر ہے جو انگریز کریں گے اچھا اس میں میں ایک بات اور تھوڑی سی ایڈ کروں گا آپ نے کہا جی اگر مارا کسی علم سے مناظرہ بھی کراتے ہیں جاج انگریز کو بٹھا لو یہ بھی ان علم نے جس نے اتراز کی انہیں ساتھ یہ بھی لگایا تھا ساتھ دو گوڑوں کی تصویریں بھی لگائی تھی تو انہ نے کہا جی یہ کہاں کا حصول ہے کہ جناب مسلمانوں کو نگلائٹ کر دو اور انگریزوں کافروں کو بٹھا دو وہ اس لیے کہ آپ ہمیں تو ایک کافر جات چاہیئے نا اس لیے کہ آپ اپنے فرقے کے لابے باقی کو کافر مان رہے ہیں تو چاہے ہم دوسرے فرقے کا بندہ بٹھا لیں انگریز بٹھا دیں تو ایت لگتہ بشکاری ہے نا ایت پاکی لگو میرے گروہ پہلے کیا آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں یہ یہ جس میں کلپ ٹڑھائے ہوئے ہیں یہ جو بندی ہے اہل عدیس اور شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں ہی لوگ تو سب تو اڑتے لاکھ بشکار رہا ہے چاہے وہ بٹھا لیں چاہے انگریز بٹھا لیں ایت پاکی ہے وہ میرے گولی ہے انڈکار لگی ہے تھوڑی دیر بعد منہوں گال پہلے امکمل کر لیں گا نیوٹلم پائے رہے ہیں نا جی اچھا دوسری بات یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ انگریزوں سے پڑھیں میں نے کہا تھا قرآن کا ترجمہ وہ معتبر ہوگا جو پہلی دفعہ انگریز پڑھ کے اس کو سمجھے گا میں نے نہیں کہا انگریز خود ترجمہ کرے گا ترجمہ دے تس ہی نہیں کر سکتے لادے بندے انگریز نے کی طرح سے کرنا ہے میں نے کہا تھا جو قرآن پاک کو پہلی دفعہ انگریز پڑھ کے جو سمجھے گا وہ کہاں سے پڑھے گا جو انگریزی میں ترجمہ ہے وہ ظاہرہ مارے علماء نے کیے میں میں نے کہا کہا کہ ان سے ترجمہ کریں اگر وہ بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ عربی لنگویسٹی کے مطابق کریں تو صحیح صحیح بخاری میں شیطان نے انسانی شکل میں وظیفہ دیا آیت القرصی کا نبیل اسلام فرمائے ایجوٹا تھا بات سچی کی ہے ہم نے کبھی نہیں کہا میں تو آمزہ بریلوی دیوبندیوں کے لیے اشریتھانوی اہل حدیث کے لیے جونہ گڑی شیعہ کے لیے سید فرمان لیشاہ کے ترجمہ ریکمنٹ کرتا ہوں میں نے اس میں مسئلہ 170 ہے مجھے اپنی ہر بات یاد ہوتی ہے میں نے کہا تھا انگریز پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے جو مطلب لے گا نا وہ محتبر ہوگا کیوں کہ انگریز ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کا وہ مطلب جو لے گا نا آپ الٹے بھی لٹک جائیں وہ اس سے یا لی مدد یا یا شیخ عبدالقادہ جنانی مدد ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوگا وہ کہے گا تو میں نے کہا تھا انگریز پہلی دفعہ جو مطلب سمجھے گا اچھا مجھے بتائیں پہلی دفعہ جنہوں نے مطلب سمجھا ہے قرآن سے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے نبیل اسلام کے زمانے کے لوگ کافر ہی تھے کافر ہی تھے نا تو پہلی دفعہ انہیں مطلب صحیح سمجھ لیا مسلمان ہوگے یعنی جو صحابہ ہیں پہلے کیا تھے کافر تھے نا قرآن کا ترجمہ انہوں نے قرآن اپنی جبان میں سمجھا تو اسی طریقے سے پہلی دفعہ کافر جب سمجھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اور جب کوئی سو کارل مسلمان بھی قرآن کا ترجمہ صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو وہ بھی صحیح والا مسلمان ہو جائے گا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتار اچھا اس میں ایک بات یہ بھی کرتے ہیں نا کہ جی بعض مستشرکین جو بائر کی یونیورسٹیز میں بڑے بڑے پروفیسرز ہیں وہ مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے علماء سے زیادہ ناریج رکھتے ہیں پرینٹیگر اسلام کا نا اور وہ عربی بھی جانتے ہیں سارے انہوں نے اس میں اس کے پاوجود انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ان کو تو چھوڑ دیں نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں ابو جال کو عربی آتی تھی نا مستشکرین سے زیادہ ہی آتی تھی نا کیونکہ اس نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا اس میں کیا نبیل اسلام کو بلیم کریں گے آپ یا قرآن کو بلیم کریں گے یا اس شخص کو کریں گے اگر نبی کے بجودگی میں لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو چودہ سال بعد کوئی نہیں کر رہا تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تسلیح ہوگی جائے ایک طرف آپ زیف عدیس کو فتنہ قرار دیتے ہیں دوسری طرف صوفیہ کی کتابوں سے زیف واقعات بیان کر کر ان پر گستاکی کے فتوے لگا رہے ہیں جب وہ واقعات ہی زیف ہیں تو بزرگوں پر کیا الزام ہے میں نے آج تک کسی بزرگ کے اوپر بائی نے فتوہ نہیں لگایا میرا چیلنج ہے میں نے ہمیشہ عبارتوں پر لگایا اور ان عبارتوں کو یہ خود بھی کفریہ مانتے ہیں ٹھیک ہوگی نا جی رہے زیف ہیں تو میرے بھائی میں اس میں بار بار کہتا ہوں آپ چھاپ رہے کیوں ہیں چھاپے تو ساتھ لکھ دیں کہ یہ جو واقعہ لکھا ہے تہائی گستہان ہے اور زیف ہے ہم نے پیسے کمانے کے لیے چھاپ ہے اس پہ کوئی عمل نہ کرے یہ لکھ دیں کشل مجوب کی بارتوں کے اندر ہشت بھائیس کی بارتوں کے اندر تذکرہ تلالیہ کی بارتوں کے اندر میں ان کے ساتھ ہوں لکھیں نا اور یہ زیف زیف تو اب کہنا شروع کی ہے پہلے تو یہ بارفت کی باتیں کہتے تھے جب سے انجینئر صاحب میدان میں آیا ہے تو آپ ان کو اپنے بزرگوں کے واقعات بھی زیف لگنے شروع ہو گئے ہیں ان سے پہلے آج تک کس نے کہا کہ یہ گستہانہ بارتیں زیف ہیں وہ فخریہ پیش کرتے ہیں اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو ساتھ پرنٹنگ کریں اور پرنٹنگ بان کروائیں ہمارا یہ موقع ہے باقی میرا آپ مسئلہ 71 بھی دیکھ لیں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ بارات کا تحقیق کی جائے اس میں جو پہلا پار تھا کہ وہ کہتے ہیں زیف عدیس بھی تو اسنا لکھی گئی ہیں زیف عدیس جو لکھی ہیں نا جی تو مہدسین نے پوائنٹ آٹ کی ہیں اگر انہیں خود نہیں کی ہیں نا تو انہوں نے اسماء اور عجال کی کتابوں کی طرف ریفر کیا ہے انہوں نے بقیدہ ساتھ اسناد لکھ دی ہیں اسنادوں کے اوپر پرکھا گیا ہے یہ تو آواہی باتیں کرتے ہیں نا سنت تو لکھتے ہی کوئی نہیں ہیں ٹھیک ہو گئی اور دوسرا مہدسین کا ہمیں دفاع کرنے کی اس کی ضرورتی وہ ہمارے سانجھے ہیں ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں جو ہمارے سانجھے نہیں ہیں